ناظرین تاریخ کے منظر نامے پر 1857 کی جنگ اعزادی کے مناظر جا بجا بکھرے ہوئے ہیں ان میں سے ایک منظر کی لوہ پر بہادر شاہ زفر لکھا ہے وہ مغل سپوت جس کے ہاتھ سے دیاز لے لی گئی اور حالات میں سر پر تاج پہنا دیا وہ مغل روایتوں کا امین تھا مروت اور ترہ داری آڑے آئی انقلاب سے غدر تک آتے ہوئے اس سے ایک ایک کر کے سب کو چھین لیا گیا پہلے تاجہ تخت پھر اس کی نسل کے وارث اور آخر میں وہ سرزمین بھی جو اسے پرخوں سے ورثے میں ملی تھی نہ چھینی تو زندگی نہ چھینی اس ناتوہ شائر کی زندگی کے آخری برس چکی کی وہ مشکت میں گزرے جس کو اس نے آخری سانس تک نبھایا اس کی شائری میں حرف حرف لہو یوں ٹپکا کہ آج تک تاریخ کے اس حصے میں سرخ رنگ گویا غالب ہے آج بھی اس منظر نامے پر ان کے بیٹوں اور پوتے کے بریدہ سر تشتری میں رکھے ہوئے ہیں اور پس منظر میں انگریزی فوج کے سپہ سرار کا کہہ کہہ گنج رہا ہے دہلی کے راستے بازار دریچے یادیں آہیں اور سسکیاں جمع کیے ان غموں سے وہ ایک ایسا شیری دیوان تخلیق کرتا ہے جس نے اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا وہ مغل بادشاہ نہیں ربط و ضبط کا شائر تھا وہ ایک ایسا انسان بھی تھا جسے آزادی کا لگان دینا پڑا آزادی کی شہرہ پر اس کی قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا جنہری دور میں پرورش پانے والے شائر ناتوہ نے اپنے سارے درد شائری ہی مغرق کر دیئے چاہے وہ غم جہاں تھا یا غم دل ہو جہاں وہ لفظوں کے تابوتوں میں احساسات کے لاشے رکھتے ہوئے خود بھی انتہائی لاچارگی اور غریب الوطنی کی موت رخصت ہوا اگر آپ مختلف سائنسی تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں جب 7 نومبر 1862 کو بہادشہ زفر نے میانمار کے شہر رنگون کے ایک خستہ حال کی مکان میں آخری سانس لی تو ان کے خاندان کے گنے چنے افراد ہی ان کے سرحانے موجود تھے اسی دن برطانوی افسران نے انہیں رنگون کے مشہور شویدہ گون پیگوڑا کے قریب ایک بینشان قبر میں دفن کر دیا یہ ایک ایسے شہنشاہ کا حسرتناک انجام تھا جس کے پرخوں نے آج کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کے وسیع علاقوں پر صدیوں تک شان و شوقت سے راج کیا تھا یہ بات درست ہے کہ بہادرشاہ زفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے آبا اکبر آزم یا اورنزیب آدمگیر کے پاس تھی لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ 1857 کی جنگ اعزادی میں ان کی پکار پر ہندوستان کے طول و عرصے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھکڑے ہوئے تھے اس جنگ میں شکست کے بعد مغل شہنشاہ پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قیاد کر کے برما جلا بطن کر دیا گیا وہ 7 نومبر 1882 کو 87 برس کی عمر میں چل بسے اور ان کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا اختتام ہو گیا لیکن ان کا نام اور ان کی تحریر کردہ اردو شائری زندہ رہی ناظرین 1837 میں جب زفر نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت عظیم مغریہ سلطنت سکڑ کر دہلی کے گردنواہ تک محدود ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اپنی ریایہ کے لیے شہنشاہ ہی رہے انگریزوں نے پیروکاروں کے اٹھکڑے ہونے کی خطرے کے پیش نظر ان کی قبر کو بے نشان رکھا حتیٰ کہ ان کے مرنے کی قبر کو بھی ہندوستان پہنچتے پہنچتے دو ہفتے لگ گئے اس کے بعد ایک سو برس تک ان کی قبر کا کسی کو پتا نہیں تھا لوگ ان کا نام بھی بھولنے لگے لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا دوبارہ ذکر ہونے لگا ڈیلی اور کراچی میں ان کے نام پر سڑکوں کے نام رکھے گئے اور ڈھاکہ میں ایک پارک ان سے موسم کیا گیا ڈی لاست مغل نامی کتاب کے مصنف اور مشہور تاریخگان ویلیم ڈن لیمپل کے مطابق وہ خطات نامور شائر اور صوفی پیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسے شخص تھے جو ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد میں یقین رکھتا تھا وہ کوئی ہیرو یا انقلابی رہنما نہیں تھے لیکن وہ اپنے جدی امجد اکبر آزم کی طرح مسلم ہندوستانی تہذیب کی برداشت اور کسیر القومیت کی علامت ہیں ہندوستان کے دو بڑے مذاہب کے اتحاد کی طرف زفر کے جھکاؤ کی ایک وجہ خود ان کا خاندان تھا ان کے والد اکبر شاہ ثانی مسلمان جبکہ والدہ لال بھائی ہندو راجپوت شہزادی تھی رنگون کے ایک پرسکون علاقے میں واقع بہادر شاہ زفر کا مقبرہ ہندوستانی تاریخ کے ایک جذباتی دور کی یاد دلاتا ہے رنگون کے باسیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری مغل شہنشاہ ان کے شہر میں واقع چھانی کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہے لیکن درست جگہ کا کسی کو علم نہیں تھا آخر 1991 میں مزدوروں کی ایک نالی کھوتے کھوتے انٹوں کا چکوترہ ملا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دراصل بہادر شاہ زفر کی قبر ہے بعد میں اتیات کی مدد سے یہاں مقبرہ تعمیر کیا گیا ہندوستان میں قائم دوسرے مغل بادشاہوں کے آلی شان مقبروں کے نسبت یہ مقبرہ بہت معمولی ہے ایک آہنی محراب پر ان کا نام اور خطاب رقم ہے نچلی منزل پر ان کی ملکہ زینت محل اور پوتی رونک زمانی کی قبر ہے بہادر شاہ زفر کی قبر گلاب کی پتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے اس کے اوپر ایک لمبا فانوس لٹکا ہے اور دیواروں پر تصاویر آویزہ ہیں ساتھ ہی ایک مسجد بھی ہے یہ مقبرہ درگاہ کا درجہ اختیار کر گیا ہے اور یہاں رنگون کے مسلمان حاضری دیتے ہیں الہاج یوین لون بہادر شاہ کے مقبرے کی انتظامی کمیٹی کے خزانچی ہیں وہ کہتے ہیں یہاں ہر شعبہ آئی زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ آتے ہیں کیونکہ لوگ انہیں صوفی بزرگ مانتے ہیں لوگ یہاں مراقبہ کرنے اور ان کی قبر کے قریب نماز پڑھنے آتے ہیں جب لوگوں کی خواہشات پوری ہوتی ہیں تو وہ یہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اس وقت بہادر شاہ زفر کا سب سے بڑا ورسہ ان کی اردو شائری ہے محبت اور زندگی کے بارے میں ان کی غزریں برسریر کے ساتھ ساتھ برما میں بھی گائی اور سنی جاتی ہیں انگریزوں نے بہادر شاہ زفر کو کاغذ کلم کے استعمال سے روک دیا تھا کہا جاتا تھا کہ آخری دور میں دیواروں پر کوئلے سے شاہ لکھا کرتے تھے ان سے منصوب بعض غزریں اس مقبرے کی دیواروں پر بھی رقم ہیں بطار بادشاہ بہادر شاہ زفر کے پاس اپنا کوئی لشکر نہیں تھا لیکن وہ جنگ ازادی کے دوران علامتی رہنما کے روپ میں سامنے آئے جن کے پیچھے ہندو اور مسلمان دونوں کھڑے ہو گئے تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دوران ہزاروں مسلمان اور ہندو سپاہیوں نے ان کی شہنشاہی بحال کرنے کے لیے اپنی جانے قربان کر دی اگرچہ بہادر شاہ زفر کی تک تنشینی سے پہلے ہی مغل سلطنت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ تھی اور اب صرف یہ تیہ ہونا تھا کہ یہ بدنامی قدرت کس کے حصے میں ڈالتی ہے اور پھر آخر بہادر شاہ زفر کی بدقسمتی یہ خوش قسمتی کہ وہ اس حوالے سے اب رہتی دنیا تک جانے جائیں گے